السلام علیکم دوستوں آج ہی میں یہاں سے آ رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے رانہ ریزولڈ وہ ایک پارک ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں اور یہ میں نے ابھی کیمرہ ہون کیا ہے یہاں سے جو یہ ٹھوکر نیاز بیگس ٹھوکر نیاز بیگس میں نے ہونکہ لیا کہنا یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا کلومیٹر ہے یہاں سے وہ ٹائم کتنا لگتا ہے ابھی بس مجھ کے بتارسمنٹ ہوئے اور وہاں جا کے جائے کرتے ہیں کتنا ٹائم میں ہمیں یہ وہاں لے کے جا رہی ہے گاڑی سامنے اب یہ آ گیا لکھا ہوا ملتان اور اسلام علیہ ہم نے سیلے چلتے جانا وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کافی دیر پار میں جا رہا ہوں پہلے میں وہاں جا چکا ہوں سالوں پہلے ہی اور اب آج میں دیکھتے ہیں ہم آ جا کے کیا چینجنگ آئی ہے یہ جی ہم مانگا منڈی پہنچ گئے ہیں یہ جو رائٹ ہو رہا ہے یہاں سے روڑ یہ مانگا کو جا رہا ہے اور ہم یہاں سے سیدھا ہی جائیں جائیں گے ایک نیچے رائٹ تو سے جا رہا تھا روڑ مانگا منڈی کو ایک یہ والا روڑ جو ہے یہ جو ہمارے رائٹ جا رہا ہے یہ مانگا منڈی کا روڑ ہے یہاں سے لے جی اب ہم جو ہے یہاں سے رائٹ ہو جائیں گے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں سے رائٹ ہونا یہ دیکھیں یہاں سے ہم رائٹ ہو جائیں گے یہ پھول نگر سٹی آئی ہے یہاں سے ہم رائٹ ہو گے یہ دیکھیں ہم ملتار روڑ سے ہم رائٹ ہو گے تو اسی روڑ پہ اب انشاءاللہ سیدھا چریں گے اچھا یہاں سے دو روڑ نکلتے ہیں یہ دیکھیں ایک وہ روڑ ہے جہاں یہ ٹرولی جا رہی ہے اور ایک یہ ہے تو ہم نے رائٹ سائیڈ پہ ہونا ہے یہ رائٹ سائیڈ والا روڑ ہم نے پکڑنا ہے آج پہ ہے ہرکل ہو گی یہ جو دیوار نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے سارا وہ دریاں ٹائپ بڑی نیر ہے یہ آگئی ہے ادھر بھی یہ آپ اس وقت کروس کرنے لگے ہیں یہ دونوں سیڈوں پہ ہمارے جو ہے نیر ہے رائٹ سائیڈ پہ بھی ہے اور لیف چیٹ پہ بھی ہے یہ جو بسے جا رہی ہیں کوسٹر یہ بھی لگتا ہے رانہ رزولڈ ہی جا رہی ہیں کیونکہ ادھر سمین جو ہے نا بکنی کوئنٹ وہی آتا ہے یہ جو دو ہمارے ساتھ آگئے بکنی ہیں یہ جو یہ آگئی رانہ رزولڈ آگئے یہ میں آپ کو اب دکھاؤ یہ رانہ رزولڈ ہے وہی بات ہے کہ دونوں کوسٹر ادھر ہی آرہی تھے جو ہمارے آگئے آگئے تھی اصل میں سنڈے والے دن راشت ہوتا تو اس لیے کم لوگ آتے ہیں راشت بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ہمارے جیسے سنڈے کو نہیں آتے ہیں یہ جی کار پارکنگ کا ہنڈرہ ٹرپیس دے رہے ہیں جی کار پارکنگ یہ نہیں وہاں سے یہ شاید کوئی فیملی ہے فیملی لگ رہے گی لیں جی یہاں ہم گاڑی کھڑی کرتے ہیں یہ آگئے جی پارکنگ یہاں ہوں یہ لیں جی ماشاءاللہ ابھی جو ہے ہم پارکنگ میں سے نکل کے آگئے اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جاگئے رانہ رزولٹ یہاں ہمیں تقریباً ایک گھنٹا پارکنگ لگے ہیں پہنچنے میں اور سٹوکر نیاز بیک سے یہ کلومیٹر بنتا ہے جی تقریباً فیفٹی ون کلومیٹر سٹوکر نیاز بیک سے سٹوکر نیاز بیک سے اٹھے جی اٹھے جی ٹین دے دیں ٹین دے دیں آٹھا جی یہ ہے جی کافی دیر بعد آیا ہے میں نے کہاں چیک کریں کیا چینجنگ آئی ہے سٹوکر نیاز بہتر ہی ہے سینئر سٹوکر نیاز بہتر ہی ہے سکسٹی بلاس سکسٹی بلاس یہ جی آگیاں اندر یہ جی آیاں یہ دیکھیں سکسٹی بلاس سکسٹی بلاس ٹین دے ٹین دے ٹین دے ٹین دے ٹین دے ٹین دے بڑا کافی بڑا فارٹ ہے ابھی ہی طرف آئیں تو لگتا کافی آئیں لگے گا دیکھنے میں اس کو یہ لیکھیں کیمل کیمل جا رہا ہے بچوں کو سیر کرا رہی یہ بچوں کے لئے یہ بانسنگ ہے یہ پہلے نہیں ہوتا تھا یہ کھڑا سا کوئی میوزیکل پروگرام بنایا ہوا میوزیک لگایا ہوا ہنو کے یہ بھی پہلے اس پہلے نہیں ہوتا تھا جب ہم آئے تھے پہلے یہ سامنے کھانے پینے کے لئے کچھ شاپس بنی ہیں یہاں سے آپ لے سکتے ہیں کچھ تھوڑا بہت کھانے کے لئے اور یہ انہوں نے سٹنگ کے لئے جگہ بنای ہے کھانا کھانا ہوتا ہے یہاں بیٹھ جاتا سکتے ہیں ان کا سارا فنیچر اسی متیریل کا بنا ہوگا ہے یہ بانس ہے کیوں آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ادھر بانس بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں جو لے بھی ہیں یہ دیکھیں گے یہاں پہ بیٹھ کے ایسے جولا لے سکتے ہیں یہ جو میں نے ابھی بیٹھا ہوں اسپین کے اوپر یہ اچھا لگ رہا ہے نا تھوڑی دوب نکل ہے کل اور پرسو موسم بہت اچھا تھا آئے دوب نکلی ہوئی ہے یہاں تھوڑا گرم موسم لگ رہا ہے اس وقت اور اندر جا کے ریکھ رہے ہیں اس سر کو ریکھ رہا ہے میٹھوں اسے سر کو رکھ моя ہی ہے خوال RS سر کو رہا ہے یہ ہم آگے جا رہے ہیں اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا بنا ہوا ہے یہ بھی اچھی سائٹنگ کی ہوئی ہے یہ بہت ہے یہ پھول دیکھیں اپنے کمسورے لگ رہے ہیں یہ بہت ہے بہت سوڑا کس لگ رہے ہیں یہ بہت ہے اپنے کتنے پڑے پھول لگ رہے ہیں میں نے اپنے گھر میں بھی فلاورز بگائیں ہیں اپنی چھت پہ کافی پودے رکھے ہوئے ہیں کسی دن آپ کو ضرور جو ہے نا وہ بھی دکھاؤں گا کہ میرا یہ پودوں کا بھی ایک شوق ہے وہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا انشاءاللہ کچھ پودے ہیں میں نے نرسری سے لے کے آنے ہیں فروٹس کے یہ دیکھیں گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں گی دبل شیڑ دبل شیڑ میں فلاورز ہیں دبل شیڑ میں فلاورز ہیں یہ دیکھیں گولڈن ایلیفینٹ کتنا بڑا بنایا ہوا یہ باس میں ریسٹورینٹ ہے لنڈن بس ریسٹورینٹ اور نیچے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت زبردست قسم کا گارڈن ہے یہ دیکھیں گی جگہ جگہ پہنے سٹیچو بنات رکھے ہیں یہ دیکھیں ہے نیچے دیکھیں یہ دیکھیں یہ کمال لگا ہے سباناللہ فلڈ ٹائم فلاورز اچھا فلاورنگ ہوئی بھی بہت زیادہ کتنے کتنے پھول لگے ہوئے ہیں ایسے گچھے ہو گئے زبردست اور یہ دیکھیں یہ جولہ بھی آئے یہ دیکھیں جی یہ جولہ ہے جولہ ہے لیکن جولہ نکل گیا پیچھے سے یہ دیکھیں اور بیک پر اتنے خوبصورت پھول مزہ آگیا ہے مزہ آگیا ہے یہ جولہ بہت اپنا نہیں سنگنے نہیں آتا ہے یہ میں خود لے رہا ہوں پھر آگ کو بھی لے کے دیتا ہوں مزہ آگیا ہے چلو بیٹا آب رہ جو یہ دیکھیں جی زبردست آگے جا کے اور دیکھتے ہیں کیا کچھ آئے گا یہ ہماری چھوٹی سی منی ہے یہ جو لے لے رہی ہے اور ان جو ایک آگیا ہے رانا سفاری پارک میں آگے ماشاءاللہ بیش مزہ آگیا ہے آپ کو ویری گوڈ یہ لکھا ہوئے جی یہاں پہ کرکوڑا ہی لگی یہ تصویر بھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے اندر دیتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے جی وہ سامنے یہ پتھر کے اوپر نظر آرہے ہیں شاید آپ کو مجھے تو آرہے ہیں لیکن کیونکہ دوپ اور چھوڑوں ہیں نا شاید کیمرے میں صحیح طریقے سے آرہے ہیں یا نہیں یہ نہیں یہ دیسٹیچو بنا ہوا وہ کوئی گروپ آیا ہوا یہاں پہ ریڈ ٹوکنگو والا یہ بیٹھنے کے لیے یہ چھتے گا بنائی ہوئے انہوں نے یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ پیرٹ بغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں انہوں نے ایلین پیرٹ اسٹریلین ٹوکے نیپال ٹوکے ٹاپس ٹل ٹوکے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیونکہ پیارے لگ رہے ہیں ریبٹ بچے کیونکہ پیارے لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے سلبر پیر جنر یہ لو جیے سفاری پرین ہم کیونکہ پہلے بھی پیدل ہی گئے تھے جیدی بھی پیدل کی جائیں گے بیدل سے زیادہ مزہ آتا ہے چیک تو کریں چلکے وہ کو جائے گی یہ دیکھیں یہ بانس سارے لگائیں ہوئے بانس کے در رکھتا ہے پورا جنگل یہ انہوں نے گاڑی کے دیس واری رکھی ہی گیا پلانٹرس کے اوپر بیٹھے آن سواری کریں وہ گھوڑے بھی ہیں اندر یہ دیکھیں یہ گھوڑے بھی ہیں چلو آجے یہ آگے جاتے ہیں بیدل ہی کسی چلتے ہیں چلو آجے چلو آجے چلو آجے چلو آجے چلو آجے یہ نہیں ہے دیکھیں یہ نہیں ہے یہ دیکھیں شیئر موسیقا پہلے دیکھو تو سئی آر پھر کے یہ دیکھیں سنیک دیکھنے درہا اپنا بڑا ہے وہ درافتہ بنایا ہوا یہ دیکھنے درہا اوپر سے دیکھیں کیسا لگ رہا ہے پورا اوپر سے کبھر ہے یہ درافت اتنے یعنی بڑے بڑے یہ باؤں سے یہ اوپر سے کبھر ہوئے ہیں یہ دیکھنے دیکھنے وہ بھی آگئی ہیں یہ دیکھنے دی şu یہ یہ Pedras ہے Втор یہ گوڑے ہیں جی یہاں پہ اور سرائیڈنگ کرنی ہے تو یہ گوڑے بھی آپ کو یہاں پورا جنگل دکھا سکتے ہیں 500 روپے کی اینٹری ٹکڑا ہے یہ اس کی یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈیر 360 یہ یہاں چوک ہی بنتا ہے کیونکہ یہاں ساری سٹائیڈیں سے راستے آ رہے ہیں ایک قریباً تین چار راستے آ رہے ہیں ہیٹا جی جلیں ہم آگے در کے دیکھیں اب آگے دیکھتے ہیں یہ لیں یہاں پہ بورڈنگ آگی ہے جی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ لورڈ بورڈ یہاں پہ لورڈ بورڈ کی سواری سٹائیں ہیں یہ لیں سپیچوز بہت زیادہ انہوں نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں اس جگہ سے اس پاس میں ہیٹا بھے چیزر کے دیکھنے اور اس پاس میں ہیٹا بھے چیزر کے دیکھنے فکر ہوڈی پشنے ہیٹا بھے چوزر کے دیکھنوں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ جی چارلی زبنڈی آقے ہیں یہ دیکھیں جی شتر مورد دیکھیں کتنی قریب سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنے پیارے لگ رہے ہیں وہ کافی زیادہ آئے اچھا ان کے اندر بھی یہاں پہلے فارس سیل ہوتے تھے ان کے بعد یہ نظر نہیں آئے شاید ابھی بھی کر رہے ہیں کہ نہیں وہ دیکھیں یہاں پہ ٹرین بھی آ رہی ہیں یہ بھی سفاری کھوڑی سیر کراتی ہے ٹرین جاری لگ رہی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں انہوں نے ٹیوگل بھی لگایا ہے اور یہ ننکہ بھی آئے یہاں سے پانی اگر آپ پینا چاہیں تو یہ اس طرح سے نتال کے پانی بھی پی سکتے ہیں آپ پتہ نہیں پانی پینے والا ہے ایک نہیں لیکن پانی ہے ادھر یہاں پہ یہ ٹیوگل بھی ادھر لگا ہوگا ہے یہ ٹیوگل میں گرمیاں ہی زیادہ ہو تو اپنے نہاگ شاید نہانے دیتے ہیں کہ یہ نہیں پتہ کنفرم نہیں ہے لیکن اگر نہانے دیں تو مزا آگئے جب یہ دیکھیں پانی چیک کریں پانی بہا جی بہا بہت مزدار پانی ہے تھنڈا سائی ٹھنڈا پانی درخت زمین سے نکر رہا یہ ادھر گفٹ سینٹر ہے جی چھوٹی موٹی چیزیں انہوں نے رکھی ہیں جیتے ہوگا پہلے ادھر شتر مرک کے انڈے بھی انہوں نے رکھی ہوتے ہیں پار سے انڈ اب نہیں ہے وہ دیکھیں سامنے ایک شتر مرک کا انڈہ بڑا ہوئے میں آپ کو دیکھاتا ہوں گے کہ یہ یہ آپ کو نظر آیا یہ شتر مرک کا انڈہ ہے یہ کافی بڑا ہوتا ہے تقریباً یہ شتر مرک نے انہوں نے کپلے چھوڑے ہوئے ہیں اور کچھ یہ بڑا ہے یہ بڑا ہے یہ بڑا ہے کنے لندہ یہ سوڑ پی آیا یہ دیکھیں یہ بڑا ہے یہ بڑا ہے یہ لے یہ لے بڑا ہے اور ہم جا رہے ہیں دیکھیں آپ رہے گی ہم بے بتم لوگ ہیں اور ہم دستان کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ زیادہ زیادہ تیار اور محبت رکھیں اور اس کے لیے خاص جذبات رکھیں اور اپنی ممیوری کو لے کر آئیں یہاں پہ آگے سیرو تپری کرن تقائے کریں جہاں بہت بڑا آتا تھا اپنی دھڑا مجھے بوڑ ہے یہ تقلی بڑا ہے وہ پاکٹا جنگل ہے یہ رانہ سپاہی پارک موسیقی 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 اس نے انہیں سہر کرائی ہے اب ہم باہر آگئے ہیں تو یہاں سے ہم آگے دیکھتے ہیں اور کونسی ایکٹیویٹیز ہیں یہ لینجی ٹرین بھی کھڑی ہے لیکن ہم ٹرین پر نہیں بیٹھیں گے ہم ابھی دیکھتے ہیں یہاں وہ گدہ گاڑی ہے اس کی آئے سہر کرتے ہیں گاڑیوں کی تو کرتے ہی رہتے ہیں وہ ایک آرہی ہے سامنے سے دیکھتے ہیں اگر فارق ہوا تو ٹھیک ہے نہیں کسی سی اور سا ہے سوپسی ادر کوئی آئے گا تو پھیل ہے نا کوئی بھی نہیں ہے نہیں ابھیجا رہا ہے نا کیا بتا ہے وہ ایک ویسے اور کو سمانہ لائے مکڑ کر آنا ہے ڈیڑا پانچو مکڑا رہے ہیں باپسی گھن کو مرمہ آئے ہیں چوڑا آگے کیا مزار کے جا رہے ہیں یاری میری جڑ سمجھا دے ہیں یہ سامنے آگے ہیں مکڑا رہے ہیں ہم لیکن لیں ملہیں چاہتے ہیں ملہیں چندگی چھوٹا میں یہاں یہاں چاہتے ہیں یہاں پل جا رہے ہیں اور آفز میں خانگے پر اور آپ لوگ ادھر آئے تو اس پہ ضرور سواری کریں مزا آتا ہے یہاں بیٹھ گاتے ہیں یہ پورے جنگل کی سفاری بھی کراتے ہیں لیکن ہم وہاں تک ویڈیو بناتے ہوئے پیدا لگے تھے اور وہاں سے آپ اس حوصل ریٹھ کے تاکہ بھی بیٹھ کے آرہے ہیں بہت مزدار سام ہے جی بہت اچھا لگا ہج ہمارا سفاری پارک کا وزر تھا اور سفاری پارک میں ہمیں بہت ملا آیا ہے اب انشاءاللہ کھانگا مانگا کا بھی شریں گے کھانگا مانگا میں بھی جائیں گے یہ لیں جی یہ روپ گیا ہے اور اب ہم یہاں کرنے لیں یہ لیں جی یہاں پہ بھی اب یہ ایک ہاتھ سا بنا ہوا ہے اس کے اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں اوپر سے کیسا لگ رہا ہے یہ چیک کر رہا ہوں لیں جی یہ بھی اچھا لگ رہا ہے بہا جی بہا درخت کے بیچ میں انہوں نے سیٹنگ کیئی ہے بڑا اچھا لگ رہا جی یہاں سے بہا دیوہ ویری گوڈ لیں جی یہ ہٹ کے اوپر اس وقت میں کھڑا ہوں ٹھنڈی ٹھنڈی ہے بہار یہ بہت مزدار لگ رہا ہے بہت مزدار رہا ہے یہ میں آپ کو 360 آپ کو دکھاتا ہوں جب سے 360 آپ کمنٹ کر کے ضرور پہئیے گا کہ آپ کو یہ رانہ سفاری پاک کیسا لگا ہے سفاری پاک کیسا لگ رہا ہے دیکھتے دیں ٹھیک ہے اب کوئی اور پوائنٹ دیکھتے ہیں جہاں سے یہ اچھا لگ رہا ہے کوئی اور جگہ پر دیکھتے ہیں لے جی اب تقریباً سارا ہی سفاری پاک رانہ سفاری پاک ہم نے دکھا دیا آپ کو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن اگر نہ سارا دکھاتے کوئی چیز مس ہو جاتی تو پھر اچھا نہیں تھا روز روز نہیں آیا جاتا ایسی جگہوں پہ اب جو ہے نا انشاء پاک اسی اور جگہ پہ آپ کو دکھنگے لے جی یہ مور بھی آئیدر رانہ سفاری پاک میں لے جی آج کے بلوک آپ یہاں ہی اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اب ہم باہت جا رہے ہیں آج ہمیں لہور سے یہاں برکاتے ہوئے ٹوکن ہیاز بیک سے آج ہمیں گے کسی بان کلومیٹر ہے اس کا وایا اور تقریباً ایک گھنٹہ پندرہ منٹر میں ہم یہاں پہنچے تھے یہ رانہ سفاری پاک پہلے رانہ ریزولٹ اس کا نام تھا سفاری پاک ساتھیا تو کچھ پہتر ہو چکا ہے پہلے سے پہلے اتنا وہ اندر نہیں تھے جو لے وغیرہ اور کچھ چیزیں اور بھی ہیں کھانے پینے کی چیزیں اتنا کچھ نہیں تھا لیکن آپ پہلے سے کچھ پہتر کر دی جائے لیکن اتنا نہیں کیا جتنا ہونا چاہیے تھا جس میں اور بھی کافی زیادہ بہتری ہو سکتی تھی چلے خیر اب نیکس ٹائم انشاءاللہ پھر چکر کا بھی لگائیں گے اگر کچھ اندر بہتر نظر آیا تو کچھ حق سے بعد اب انشاءاللہ آپ کو پشمیر کی سیر کرائیں گے پھر آپ کو جو ہے نا نران کا غان کی وہ بھی ہن قریب انشاءاللہ پورا ٹور لگائیں گے اس میں کافی زیادہ دیجز بنے گی پوری وہ سیریل ہوگی اس کی دیکھنا مت بھولئے گا میری چیل کو سبسکرائب کی دیئے گا اور میری ویڈیو پر سندھائے تو لائک کریں اس کو کے ساتھ شیئر کریں اور میں انشاءاللہ آپ کو اب نورت میں لے گے کہ کافی زیادہ ویڈیو بنا کر لکھانے والا ہوں کافی انشاءاللہ لمبے ٹور کے کام سے کام کشمیر گئے تو آٹھ دن کا ہوگا اور اگر آگے کہے داران کل گھان تو وہ تقریباً آٹھ سے دس دن کا وہ بھی ٹور ہوگا پوری کافی سیل کے ساتھ آپ کو لکھائیں گے وہاں کا سارا ابھی جو نیو اپ ڈیٹ ہوگی اوکے جی اب آپ فیس پاکستان زندہ باد